بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس ٹاپک ہمارا پاس سنثیٹک ڈویجن سنثیٹک ڈویجن کیا چیز ہے there is a nice short cut method for long ڈویجن of a polynomial f of x by a polynomial of the form x minus a this process of ڈویجن is called سنثیٹک ڈویجن وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پولی نومیل آپ لیں پی ایکس کا بھی پلس q x پلس c x پلس d جب آپ ایک لینئر پورنمیل سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے جس پورنمیل کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کے کوفشنٹ سکھ لیں p q c d اور جس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کا a لیں اس کو یہاں پہ لکھیں پھر آپ نے دو لائنز کرنی ہے پہلی ٹرم کو اتارنا ہے نیچے پھر آپ نے اس ٹرم کو پی کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اے پی کو ادھر لکھ دینا ہے پھر ان دونوں کو فلاس وائنس جو بھی ہے وہ کرنا ہے یہاں لکھ دینا ہے پھر دوبارہ اس ٹرم کو ایک کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا اور ادھر لکھ دینا ہے پھر ان کو فلاس وائنس کرنا نیچے اتار دینا ہے پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور یہاں لکھ دینا ہے فلاس وائنس کرنا جائے یہ جو آخری term ہوگی یہ آپ کے پاس remainder کہلائے گی یہ جو آخری term ہے کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس polynomial کو ایک کے ساتھ divide کر رہے ہیں تو جب divide کرنے کے بعد یہ remainder اور اس سے پہلے جو آپ کے پاس coefficients ہوں گے وہ quotient کے coefficients ہوں گے last one جو ہے وہ remainder کو show کرے گا اور اس سے پہلے جتنے بھی ہوں گے وہ coefficients ہوں گے کیونکہ جب آپ کسی polynomial کو divide کرتے ہیں کسی diviser کے ساتھ آپ کو quotient اوپر جا ہے quotient اور نیچے جا ہے remainder ملتا ہے تو یہاں پر last one remainder اس سے پہلے جا ہے وہ quotient ایک question کر کے میں آپ کو یہ process سمجھاتے ہیں question number 12 use synthetic division to show that x is the solution of the polynomial and use result to factorize the polynomial completely یہ ہمارے پاس polynomial دی گئی ہے اور x is equal to 2 آپ کو دیا گیا ہے سنتھائٹ کی division کو use کرتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ divide کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے سارے coefficients لکھیں coefficients لکھنے سے پہلے دیکھیں x cube اس کے بعد x ہے تو آپ نے پہلے اس کو ایسے لکھنا ہے x cube minus یا plus 0x کا square minus 7x plus 6 is equal to 0 جو آپ کو پاس power missing ہے اس کا coefficient وہ بھی لکھنا ضروری ہے سنتھائٹ کی division کے اندر ٹھیک ہے جی پہلے ہم نے اس کو اس فارم میں کنوٹ کرنا ہے کہ ہر پاور موجود ہوں اگر کوئی power missing ہے تو اس کا coefficient 0 لکھے آپ نے وہ بنانی ہے اور اس کے coefficient کو بھی لکھنا ہے اب آپ نے اس کو اس کے ساتھ divide کرنا ہے کیسے کرنا ہے دو آپ لائنے لگائیں گے اس کا coefficient 1 اس کا coefficient 0 اس کا coefficient minus 7 اس کا coefficient 6 اور اس کے ساتھ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سابس پہلے کا کرنا ہے یہ آپ کے پاس as it is نیچے اترے گا پھر آپ نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے اور یہاں لکھتے ہیں two answer two اب آپ نے ان دونوں کو add کرنا ہے add کیا ہے تو answer آگیا two اب آپ نے پھر score اس کو multiply کرنا ہے two two four ان دونوں کو add کرنا ہے answer آیا minus three پھر ان دونوں کو multiply کرنا ہے answer کیا ہے آپ کے پاس minus six ان دونوں کو add کرنا ہے zero اور اب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو last term ہے آپ کے پاس یہ کیا ہے remainder ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے coefficients of quotient یہ quotient کے coefficients ہیں اب یہ جو last term جو remainder ہے وہ zero آیا ہے اور جو ہے ہمیں factor theorem پھر کیا کرتا ہے جب آپ کے پاس remainder جب آپ کسی polynomer کو کسی لینے polynomer سے divide کرتے ہیں اور remainder آپ کے پاس zero بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا factor ہے اس کا مطلب ہے x is equal to جو ہے وہ اس کا factor اور دیکھو میں نے ابھی آپ کو پچھلے سوال میں یہ بات سمجھائی تھی کہ جب آپ کسی element کو put کریں اور answer zero آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ root ہے وہ solution ہے تو یہی ہم سے سوال میں پوچھا گیا تھا کہ آپ چیک کریں سنتھائٹی division کے ثرو کہ کیا یہ اس کا solution ہے تو یہ اس نے اس کے اندر اس کو put کرنا تھا اور answer zero آ جائنا تھا اس کا solution ہے ایک تو کام یہ کرنا تھا کہ آپ نے یہ شوئر کرنا تھا کہ یہ اس کا solution ہے نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس point of mill کو completely factorize کرنا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے parts میں کر گئے اب یہ آپ پولینومیل کی degree آپ کے پاس کیا ہے تو جب آپ نے اس کو equation میں لکھنا ہے تو اس سے ایک کم degree سے یہ لکھے جائے گی تو quotient لکھنے لگی ہوں میں یہ 1 x کا square plus 2 x minus 3 quotient جو آپ پاس polinom لگی ہے اس سے 1 less سے آپ نے یہ دکھنا شروع کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس quotient ہے ٹھیک ہے جی اب یہ second degree polinom لگی نا اب ہم اس کو factorize کریں گے ہمارے پاس وہ یہ تھی ہم جانتے ہیں کہ divident is equal to divisor into quotient plus remainder اس polynomial کو ہم نے divide کیا تھا x minus 2 یعنی x is equal to 2 سے divide کیا تھا اس طرف آکھ x minus 2 diviser x minus 2 سے کیا تھا اور quotient into quotient لکھتے نا quotient polinom یہ تھی اور یہ quotient polinom ہے وہ فردر ان دونوں کے برابر ہے x plus 3 x minus 1 اور remainder جہ وہ ہمارے پاس 0 آیا تھا یہ تو ہم نے اس polinom کو completely factorize کر دیا ہے جب آپ ایک polinom کو اس سے چھوٹی ڈگری والی polinom کی product کے طور پر لکھ 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 آپ نے اس polinom کو completely factorize کر دیا ہے ہم نے اس polinom کو completely factorize کر دیا ہے اور یہ ہم نے شو کرنا تھا ہم سے اس question میں دو باتیں پوچھی گئی تھی ایک یہ ہم نے شو کرنا کہ یہ کا solution ہے اور دوسرا ہم نے اس polinom کو completely factorize کرنا تھا اور اب آپ کو بس دو دیئے گئے ہیں ان دونوں کو آپ نے چیک کرنا ہے کیا یہ اس کا سلوشن بن جاتے ہیں نمبر وان یہ آپ نے چیک کرنا ہے کیا یہ اس کا سلوشن بن جاتے ہیں بائی یوزنگ سنتیٹک ٹویجن نمبر ٹو آپ نے اس پول نمبر کو کمپلیٹلی فیکٹرائز کرنا ہے اب جو ہے یہ کب اس کا سلوشن بنیں گے جب ہم اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے اور ریمینڈر زیرو آ جائے گا تو اب دیکھیں ایکس کی پاور پور پھر ایکس کیوٹ ایکس کیر ایکس آپ پاس یہ گریجرلی ٹکریز ہو رہا ہے اور ساری پاور موجود ہیں اس لیے کسی کوفیشن کے ساتھ زیرو لگانے کی ضرورت ہے نہیں ہے نکھلے کوفیشن ٹو سیون مائنس فور مائنس ٹوانی سیون مائنس ایٹین اور پہلے ہم ٹو کے ساتھ دیں گے یہ ٹو نیچے اترا ہے پہلی ٹرم کو ایڈیٹیز اتارنا ہے اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے فور اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے اس کے نیچے دکھنا ہے اب ان دونوں کو ایڈ کر لینا ہے اب اس ٹرم کو دوبارہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا اور ایڈر دکھنا ہے اب ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا اور ایڈر دکھنا ہے اب ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کے نیچے دکھنا ہے اب ان دونوں کو ایڈ گن ہم نے دیکھا یہ جو آخری ٹرم ہے یہ آپ کے پاس ڈیمینڈر کو ڈیپریزینڈ کرتی ہے یہ کیا ہے اگر پاس ڈیمینڈر ہے ڈیمینڈر آگیا زیرو اس کا طرف ٹو جو ہے وہ اس پولینومیل کا سلوشن ہے اس کا روگوٹ بن گیا ہے اس کا سلوشن بن گیا ہے اب فردر دوبارہ ہم اس کو تھری مائنس تھری کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے ٹو ایجٹیز ٹو کو تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس سکس اب ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے فائیب فائیب کو تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اب ان دونوں کو ایڈ کر لیں اب اس کو اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور یہاں پر لکھ دینا ہے اب ان دونوں کو ایڈ کرنے لازٹ ٹرم جو ہے ریمینڈر کو ریپریزینٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مائنس تھری بھی آپ کو پاس اس پولینومیل کا سلوشن بن گیا ہے تو ہم نے کوشن کا ایک پارٹ کمپلیٹ کر دیا ہے کہ یہ شو کرنا کہ یہ اس کے سلوشن ہے وہ ہم نے شو کر دیا ہے اب ہم نے اس پولینومیل کو کمپلیٹ لی جو ہے وہ فائیب رائیز کرنا ہے تو پوشنٹ نے کیا بن جانا ہے اب دیکھو ہم نے اگر ایک دفعہ ڈیوائیڈ کیا ہوتا تو جو ہمارے پاس یہ کوفشنٹس آنے تھے ان کو ہم نے ایکس کیوب سے شروع کرنا ہوتا ہے اب ہم نے دو دفعہ ڈیوائیڈ کیا ہے تو پولینومیل کی ڈگری کیا ہے فول تو کوفشنٹس کی ڈگری ہم نے کانا شروع کرنی ہے ٹو سے اس سے ٹو لیس اتنی دفعہ ڈیوائیڈ کریں گے اتنی دفعہ اتنی ٹائم دفعہ ڈگری کم ہو جائے گی فور ہے اور ٹو ٹائمس ٹیوائیڈ کیا ہے تو اس میں سے ٹو کم ہو جائے گی ٹو ایکس کا سکیئر پلاس فائیو ایکس پلاس تھری ٹھیک ہے جی جب اب اس کو فیکٹرائز کریں گے تو آنسر بنے گا ایکس پلاس وان ٹو ایکس پلاس تھری اب جو پولینومیل ہے یہ کس کے پرابر ہوتی یہ برابر ہے ڈیوائیڈر انٹو کوشنٹ ڈیوائیڈر انٹو کوشنٹ کے برابر ہے اور ریمینڈر تو زیرو ہے پلاس ریمینڈر بھی ہے لیکن ریمینڈر جو آگے پاس زیرو ہے تو ڈیوائیڈر کون کون ہے یہ بھی ڈیوائیڈ کر رہا ہے یہ بھی ڈیوائیڈ تو ایکس کو جب دو کو اس طرف ٹھاک لے آئیں گے تو یہ کیا بن جائے گا ایکس مائنس ٹو اور تری کو جب اس طرف ٹھاک لائیں گے تو ایکس پلاس تھری ہو جائے گا تو یہ دونوں ڈیوائیڈر ہیں یہ ڈیوائیڈر کی جگہ پر ڈکھے دیئے اور کوشنٹ کیا ہے کوشنٹ اک پاس اس کے ایکول ہے تو یہ کیا بن گیا ہے ایکس پلاس وان ٹو ایکس پلاس تھری تو ہم نے اس پورنیومر کو کمپلیٹلی فیکٹرائز کر دیا ہے ڈیوائیڈر انٹو کوشنٹ یہ دونوں ڈیوائیڈر ہیں اور یہ اکپاس کوشنٹ آ جائے ہیں تو ہم نے اس پورنیومر کو کمپلیٹلی فیکٹرائز کر دیا ہے پرس نمبر پیپتین یوز تھنٹھائٹیک ڈیویڈن تو فائنٹی بیلیوز اف پی اینڈ کیو ایف ایکس پلاس وان این ایکس منس دو آر دا فیکٹرز اف دی پورنیومر تو کہتے ہیں یہ فیکٹرز ہیں یہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے یہاں تو ہم نے چک کرنا تھا یہ فیکٹرز بنتے ہیں کہ نہیں یہاں پر انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ اس کے فیکٹر ہیں یہ اس کے فیکٹر ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ریمینڈر آئے گا وہ زیرو کے ایکول ہی ہوگا اور آپ نے پی اور کیو کی ویلیوز جو ہیں وہ کلپلیٹر کرنی ہیں وہ آپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ ایکس پلاس وان اور ایکس منس دو اس کے فیکٹرز ہیں اس کے فیکٹرز ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس پورنیومر کو ایکس پلاس وان اور ایکس منس دو سے ٹی وائیڈ کریں گے تو جو آپ کے پاس ریمینڈر آئے گا وہ لازمی زیرو ہوا پورنیومیال برابر ہے ایکس کیو پلاس پی ایکس کیل پلاس کیو ایکس پلاس سیکس ٹھیک ہے جی اور ایکس پلاس وان اور ایکس منس دو دونوں جو ہیں آپ کے پاس اس کے فیکٹرز ہیں سنتیٹک ڈیویئن یوز کرتے ہیں دیکھیں ایکس کیوپ ایکس کیل ایکس اور سیکس ہے گراجولی آستہ آستہ ڈگری ڈگریز ہو رہی ہے ہاں ڈگری پریزنٹ ہے اس لیے کسی کا کوفشنٹ کیلو پرانے کی کرتا ہے نہیں ہے کوفشنٹ دیکھیں وان پی کیو سیکس اس کا کوفشنٹ پی اس کا کوفشنٹ کیو سنتیٹک ڈیویئن یوز کریں اب یہ ایکس پلاس وان ہے تو یہاں کیا لکھیں گے ایکس یہاں مائنس وان لکھیں گے یعنی کہ یہ آپ کے پاس اس کو ایسٹیز دیکھنا ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس وان اور یہاں لکھ دینا ہے ان دونوں کو ایٹ کرنا ہے پی مائنس وان اب اس کو مائنس وان کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا اور اس کے نیچے لکھنا ہے مائنس وان کے ساتھ ملٹیپلائی کریں مائنس پی پلاس وان اب ان دونوں کو ایٹ کر لیں مائنس وان مائنس وان مائنس وان کے ساتھ مائنس وان کے ساتھ کیونکہ یہ بھی اس کا فیکٹر ہے ایسٹیز وان نیچے مائنس وان کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کے نیچے لکھ دیں 2 پی مائنس وان پلاس 2 اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر لیں اس کے نیچے لکھ دیں 2 پلی پلاس 2 ان دونوں کو ایٹ کرنے Q 2 پلی 2 پی اور 1 پ پلاس پ 2 پلاس 1 3 یہ بھی اکپاس لیمینڈر ہو گیا ٹھیک ہے جی اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے فیکٹرز ہیں یہ گیون ہے as x پلاس 1 and x minus 2 are factors of polynomial f of x so ریمینڈر are 0 ریمینڈر 0 یہ بھی آپ کے پاس 0 ہے p minus q plus 5 یہ بھی 0 کے equal ہے اور آپ کے پاس p plus q plus 3 یہ بھی 0 کے equal ہے اس کا نامی question number 1 اور اس کا نامی question number 2 رکھنے ان دونوں کو add کرنے یہ کٹ گیا 2p plus 8 is equal to 0 یہاں سے p کی value آجائے گی minus 4 ٹھیک ہے جی اس کو آپ put کرتے ہیں equation number 2 میں put in equation number 2 minus 4 plus q plus 3 is equal to 0 اور یہاں سے q کی value آجائے گی 1 ٹھیک ہے جی pure q کی value calculate کرنی تھی وہ ہم نے کام لی ہے کی کام کری کام ドン کام Si ی ی موسیقی